موسیقی 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 اچھا آپ کے پاس کیسے شکایت آئی کہ انہوں نے اُلٹا حملہ کیا نہیں نہیں حملہ کیا انہوں نے جو ہے لکپس سنگھ کے لڑکے کر ہوا اور چتر سنگھ نے گولی ماری ہے وہ آج ہی میڈیکل میں ہے اچھا تو آپ کے پاس یہ پورا معاملہ کب سے کب آپ کے سنگیان میں آیا یہ پورا معاملہ یہ تو تو تین دن سے ایک بچ کی گریبتاری بھی ہے جیل بھی گیا ہے کہ بھائی کر ہوا ایک تو سر جب ان کے پیرد پرش کے اوپر حملہ ہوا ہوگا تو بچاؤ پر گولی چلی ہوگی سر آپ شروع سے پورا معاملہ بتائیے شروع سے معاملہ بتائیے شروع سے معاملہ یہ ہے کہ لکپس سنگھ اور کر ہوا ہر پرسال میں لکپس سنگھ بھائی بھائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو جسے جو جو جسے جوان کی بات کر رہی ہے ساکہ بھتیجہ بھی انہوں کا لکپس سنگھ کا ایک ہی پروار کے تو پستانی زمین کو لے کے پورا بیواد ہے نا اگر پہلے سے ہی پولیس نے مشتیدی دکھا دی ہوتی راجس میں بھائی مستیدی ہوتی نہیں بیتگت بھائی کی تاریخ نہیں چل رہی کی کاروائی چل رہی ہے اور بیتگت بھائی کا اس میں لکھا آپس میں معاملہ بھی چل رہا ہے اس کے بعد جو بھی آپس میں جھگڑ گئی ہے اتنی بات ہے تو آپ کو یہ جانکاری تو آپ کے سنگان میں رہی ہوگی کہ پستانی زمین کو لے کے ان میں بیواد چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب زمین جائدات کا معاملہ سامنے آتا ہے بیواد کچھ نہیں ہے دیکھتکت بڑھوارے کا بیواد ہے اب اس پر بھی یہ سہمت ہو گئی تھے لیکن پتہ نہیں اس دن گالی گلوج آپس میں ٹورٹ باجی کرنے کے لیے بہنہ بٹکے نکل لائی دن گھر کی اسی بات کو منع کیا گیا کہ بھائی گالی گلوج بس کریے اسی میں ان کا لکپس نکل لڑکا بولا بھائی گالی گلوج کیوں کر رہے ہو اور اسی کی بات کو لیے وہاں ہوت ٹاک بھائی اسی میں ان کے بھائی نے جو ہے جو 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 جوان ہے ان کے بھائی نے چیتر سنگھ نے فائر کیا اس کے ہاتھ میں بولی لگی اور انہی میں دونوں میں جنا جبتی اس کے بات پولیس بھوکے پہنچی پولیس نے آمد سے کاروائی کی مقاطمہ لکھ کر کے کاروائیوں سے چلے گئے کی پولیس نے اب تک آروپیوں کی گرفتاری ہوئی کیا آروپی گرفتار ہوا کر ہوا ہے ان کا بھائی اچھا اور دوسرے پچھ سے کن کن کی گرفتاری ہوئی جنہوں نے کھڑ کھانی کی جنہوں نے پپٹیاں کسی ان میں سے آپ نے کس کس کو گرفتار کیا نہیں کھڑ 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 کھڑی کی بات ہی نہیں آرے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا پپٹیاں کسی سر ابھی تو آپ نے کہا نہیں جت پچھ کے بولی لگی ہے لکپا سنگ کی بہو اور بیٹی یہ جا رہی تھی کتو بیو تو تب ہی جو ہے یہ کر ہوا اور راستے میں ملے تو انہوں نے ان سے چیٹا کسی کی اور کہا تو انہوں نے گالی گلوج ہونے لگی تو انہوں نے بروت کیا تو روپے پوچھ رہے گیا کہ آپ یہ گالی گلوج کیوں کر رہو وہاں ہی پر کسی بات کو لے کے پھر ان میں پھائی آپ دونوں پچھوں کی باتیں سنی کسی پر ایک پچھ کی بات سنی نہیں دونوں پچھوں کی سنی دونوں کو مقدم پنجی کیا سا ہے دونوں کاروائی ہو گئی ہے اچھا اور کس اینگل میں آپ لوگ جانچ کر رہے ہیں یہ اچھا 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 شکریہ بات شیط کے لیے تو چاچا پر زمین ہر اپنے کا پریجنوں نے پریجنوں کے ساتھ مار پیچ کاروپ بھی لگایا ہے موسیقی یہ پوری گھٹنا بتائی جاتی ہے تو چاچا پر زمین یہاں پہ جس طرح سے جو ٹی آئی صاحب تھے وہ تو اُلٹا ہی جانکاری دے رہے تھے کہ بھئی یہ جو CRPS کے جوان ہیں ان کے ہی بھائی نے گولی چلائی ہے ان کے ہی بھائی پر مقدمہ درست کرنے کی بات کی جا رہی ہے حالاکہ سوراج ایکسپرز لگاتار دونوں ہی پکشوں سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے جاننے کی کوشش کہ بھائی یہ پورا ماجرہ کیا ہے تو پان سنگھ تومر بننے کی دھمکی یہاں پہ جوان نے دے دی ہے کہ اگر نے آئی نہیں ملا تو بھائی مجبوراً پان سنگھ تومر تو بننا ہی پڑے گا شیوہ کیا پورا ماملہ بستار سے بتائیں مجھے لے کے پولنپلی تھانا چھتر میں CRPS 74 کے جو کمپنی تائنات ہے اس میں جوان ہے جو بتایا جا رہا ہے اتر پردیس کے ہاتھ رس ڈسٹک میں کٹیلا گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کے پریوار کو وہاں پر جیمین بیواز کو لے کے کچھ دبنگ پریوار پریسان کر رہے ہیں مارپیٹ کر رہے ہیں ماملہ تھانے تک بھی پہنچا ہے موسران تھانا میں پین تاریخ کو اس کے فائر بھی ہوئی ہے مگر کوئی بھی کاروائی نہ ہوتا دیکھ جوان کافی پریسان ہے اور اس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں کاف طور پر کہا ہے جو نکل شیطر میں شیطر کی سرکشہ کے لیے نکلیوں سے جو لوہا لے رہا ہے جرت پڑے تو پریوار کے سرکشہ کے لیے پان سنگھ تومر بننے سے بھی نہیں چکے گا سرکشہ کے لیے سرکشہ کے لیے